ویراد گولی کو جب بھی اکھلانا ہو تو میری سجیشن یہ ہے کہ بھائی آپ فائنل میں اکھلاو اسے پہلے اس کو نہ کھلاو پاکستانی ٹیم سے جب پوچھا گیا کہ آپ گراؤنڈ میں جانے سے پہلے کیا کرتے ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم بزو کر کے جاتے ہیں فائنل میں اس نے جس طرح کیا جی پرفارمنس دکھائی نا دنیا کو اس نے جھٹکے دے کے رکھ دی ہیں کہ بھائی ہمارے پاس بھی وہ بولر اور وہ بیٹسمن موجود ہیں جو بیک اپ پہ چلنے والے ہیں جو بیک اپ پہ چلتے ہیں آئی تینک کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کبھی بھی اب کیا کبھی بھی نیکس رائندہ آنے والے سالوں میں بھی ورلڈ کپ ون نہیں کرے گی جی تو ناظرین کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب کھیڑے سے ہوں گے ایک بار پھر آپ کی خیتوں میں حاضر ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ اور زبیر وطنی چینل کے اوپر آپ لوگ سب لوگوں کا خوش آمدید گاتے ہیں جس کا سالوں سال انتظار رہا ہے اور جس کے لیے ہماری آرڈینس اور عوام ساری پاگلوں کی طرح میچز کو دیکھتا رہی ہے آج وہ کام بھی ہو گیا فائنلی فائنلی انڈیا نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ون کر لیا ہے زبیر بھائی اس کو پر کیا کہنا چاہو گا کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ گٹ میں انڈیا کی پرفارمنس کیسی لگی رہی اور انڈیا نے جو فائنلی ورلڈ کپ بھی نہیں کر لیا ہے اس کے اوپر آپ انڈیا لوگوں کو کیا کہو گے بھائی سب سے پہلے یہ جو بات ہے بہت زیادہ شوکنگ بات ہے کہ ہمیں امید نہیں تھی جب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا تھا تب ہمیں امیدیں نہیں تھی کہ انڈیا فائنل میں بھی جائے گی تو بھائی آج تو انہوں نے ہسٹری ریکارڈ کر کے رکھ دیا کہ انڈیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سردار بن گیا کرو بن گیا انہوں نے اپنا جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا جو تائی تھا نا وہ انڈیا کے سرگیوں پر آگے رکھ دیا ہے کہ بھائی پراؤڈ ہونا چاہیے انڈین والوں کے آپ کو انڈیا ٹیم جو ہے وہ بگیس ٹیم وہ دنیا کی بگیس ٹیم کو تو اگر میں بات کروں تو بھائی ان کو ایوارڈ جانا جائیے جسے انہوں نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ون کر لیا ہے کر لیا ہے بالکل بالکل اور اس کے ساتھ ساتھ یار آج کا میچ تھوڑا سا ہمیں لگ رہا تھا کہ بہتنا مذہب تھرلنگ ہوگا تھوڑا ایکشن ہوگا میچ کسی ایک پوائنٹ کو پر جا کے ایسا بسے گا کہ ہم دیکھنے کا مضہ آگے لیکن خیار ساؤتھ افریقہ سے جس طرح ایکسپیکٹیشنز رکھی تھی بیسا انہوں نے پر فارم نہیں کیا اور انڈیا کے اوپر تو بھائی آل ریڈی ہوتا ہی ہے کہ یار وہ بیس پر فارم کریں گے کریں گے اگر ویراد گولی کی بات کریں تو ہم نے بہت زیادہ باتیں کی کہ بھائی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر ویراد گولی کو آخر کون سا ٹیکہ لگ گیا ہے کہ وہ اپنی پر فارمس ہی نہیں دکھا پا رہا بھائی ویراد گولی نے بتا دیا کہ وہ بڑے میچز کا پلیئر ہے کہ وہ بڑے میچ کے اندر ہی چلتے ہیں ویراد گولی کو جب بھی کھلانا ہو تو میری سجیشن یہ ہے کہ بھائی آپ فائنل میں کھلاو سے پہلے اس کو نہ کھلاو کیونکہ فائنل میں اس نے جس طرح کیا جی پر فارمس دکھائی نا دنیا کو اس نے جھٹکے دے کے رکھ دی ہیں بھائی ہمارے پاس بھی وہ بولر اور وہ بیٹس مین موجود ہیں جو بیک اپ پہ چلنے والے ہیں جو بیک اپ پہ چلتے ہیں بھائی آج بہت زیادہ انہوں نے شوق نہیں کیا آج جو ساؤت فریقہ کی ٹیم تھی اس کے بارے میں ہم یہ آپس میں باتشیت کر رہے تھے کہ یہ چار سو مارنے والی جو ٹیم ہے یہ چار سو بنانے والی ٹیم ہے تو بھائی یہ کیسے رنز اپنا کمپیٹ کرے گی کیسے رنز اپنا آگے تک لے کے جائے گی تو باقی انڈیا نے بھائی اپنی بہت اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سو چھتر سکور کا ٹارگٹ دیا اور ساؤت فریقنٹ ٹیم کو پہلے ہی ہوبروں میں بتانا شروع کر دیا کہ بھائی یہاں پر ویراد گولی اور ویراد گولی کی پوری ٹیم موجود ہے یہ آپ کو بہت ہیوی طریقے تھے ہرانے والی ہے پر نوڈ اوڈ کے آج انہوں نے بہت ہیوی طریقے تھے ہرا بھی دیا میچز کو اچھا اور اس کی بھی میں سب سے مزید کی بات داؤں پانچ ہوبروں کے اوپر 32 سکور چل رہا ہے انہوں کا مطلب اس پانچ ہوبروں میں صرف 32 سکور انڈیا نے پانچ ہوبروں میں 50 پلس 60 پر لے گئے تھے وہ ایک مزید کی چیز زبیر آپ نے نوٹ کی ہے شاید آپ نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہو جو ہمیں دیکھنے والے کمنٹ سیکشن پر بتاؤ کہ کیا یہ جو میں اسٹریم ابھی پوائنٹ شیئر کرنے لگا ہوں آپ لوگ کے ساتھ کیا واقعی ایسا ہے وہ پوائنٹ یہ ہے زبیر بھئی آپ نے نوٹ کیا کہ پریویس میچ میں ویراد کو لی آؤٹ ہو گیا روہی شرما نے 90 پلس سکور بنایا اب اس فائنل میں کیا ہوا روہی شرما آؤٹ ہو گیا ویراد کو لی 76 سکور بنا گیا ابھی یہ کیا بارنگے لگا کے کھلتے ہیں مطلب یار دیکھو کہ ایک ان کو پراؤڈ ایک ان کے جو ٹیم میں ہیں جو ساری ان کے ٹیم میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ سارے ٹیلنڈ کی بیس پہ آگیا ہیں وہ پرچی سکر پہ نہیں ہے یہ ہے سٹریٹیجی یہ ہے گیم پلائنگ بلکل اس میں بوسٹ اگر بوسٹر کی بات کرے تو انہوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں ایسے کون سے بوسٹر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جو جب بھی کوئی ہیوی میچز کے اندر ہوتے ہیں ایک آؤٹ ہوتا ہے تو پچھلے ساری لائن نہیں لگتی وہ دوستوں سے اوپر لانت کو لے کے جاتے ہیں نہیں تو ون ففٹی سے اوپر لے کے ہی جاتے ہیں تو باقی آج کے میچز کو دیکھتے ہوئے ہم واقعی شوق میں ہو گئے ہیں کہ بھائی انڈیا نے فائنلی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ بین کر لیا ہے اور اداف بھائی اسی آگے کیا کہاں گا میں کچھ اپنے پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گا میرے پاس اس کے اوپر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے یہ ہوتی ہے سٹریٹیجی یہ ہوتی ہے گیم پلائنگ ہم دونوں ابھی اس چیز کو بلکل بات نہیں کریں گے کہ وہاں پہ اس پلیئر کو کھلانا چاہے تھا اس پلیئر کے ساتھ یہ ہونا چاہے تھا وہاں پہ وہ بیٹ کو گھماتا تو اتنی بال سوئنگ ہو کہ اس کو سکسر لگتا کیونکہ وہ آرڈی بیسٹ ہیں وہ اپنی گیم پلے کرتے ہیں لیکن جو ہم ڈسکس کریں گے جو چیز ڈسکس کرنے والی وہ ہوتی ہے سٹریٹیجی وہ ہوتی ہے گیم پلے کرنے کا طریقہ وہ ہوتا ہے کیپٹینسی اور وہ ہوتا ہے میتھڈز کیسے آپ اپنی ٹیم کو پلے کرواتے ہو پاکستان کی اس میں میں چھوٹی سی ایک بات کروں گا پاکستانیوں کے پاس سٹریٹیجی نہیں ہے بھو کیسے نہیں ہے کچھ بہت سارے انٹرویوز اس طرح کے ہوئے کہ پاکستانی ٹیم سے جب پوچھا گیا کہ آپ گراؤنڈ میں جانے سے پہلے کیا کرتے ہو وہاں پہ ان کے کچھ آنسرز کچھ ریپلائز اس طرح کے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بضو کر کے جاتے ہیں نو ڈاؤٹ آئیڈیالوجی اور گیم ٹرکٹ میں نے تو سٹریٹیجی دو الگ چیزیں ہیں پاکستانی ٹیم صرف ایک چیز کو لے کر چل رہی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی وہ ہے مذہب تھی کہ اس کو پورا نہیں کہیں گے ان کا آنسر ٹھیکا اچھا تھا لیکن دوسری سائیڈ پہ جب پرانی بات کر لیں ہم جب پاکستان بنا نہیں تھا پرانے ہمارے زمانہ دور تھے اس میں بھی سٹریٹیجیز بنائی جاتی تھی جنگیں جب ہوتی تھی مذہب کے صرف ایڈیالوجی کے سار پر نہیں ہوتی تھی کہ بس میں نے تلوار رکھ لیا اب اپنے پاس تو اب میں نے بضو کر لیا تو جنگ جی جائیں گے نہیں پائٹ ہوتی تھی لڑا جاتا تھا یہ سین ہے سین کرکٹ کا گیم کا کہ آپ اپنی سٹریٹیجیز بناتے ہو ان کو ایمپلیمنٹ کرتے ہو ان کو فولو کرتے ہو آپ گیم اچھا ون کر جاتے ہو آپ گیم پلے کر کے دکھاتے ہو لیکن پاکستانی ٹیم کے پاس یہ سٹریٹیجیز نہیں تھی جن کی وجہ سے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کبھی بھی اب کیا کبھی بھی نیکس رائندہ آنے والے سالوں میں بھی ورلڈ کپ ون نہیں کرے گی ایک ویسٹین اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان جو ہے ورلڈ کپ کیسے ون کر سکتے ہو تو ان کا آنس کچھ اس طرح ایسا تھا کہ جو میچ ہم ون کرتے ہیں وہ تو دعا سے ون کرتے ہیں تو like اس کے بیٹ میں وہ ان کے پاس آنسر نہیں تھا وہ بتا نہیں سکتے تھے کہ اپنی کوئی وہ اپنے آپ کو بتا نہیں سکتے کہ انہوں نے کس سٹریٹیجی کو پلے کیا like ایک بولر ہے اس نے پانچ وکٹس لینیا نا تو وہ یہ چیز نہیں بتا سکتا کہ اس نے وہ پانچ وکٹس کیسے لے لی اس نے کونسی سٹریٹیجی اپنائی کس طرح سے بول کی تو اس نے پانچ وکٹس لینیا نیکس تو کیسے اس کو اور اچھا کرے گا یہ چیز نہیں بتا سکتے یہی ریزنز ہیں یہی پروپلمز ہیں جن کی بیس کے اوپر پاکستانی ٹیم یہی وجہ ہے کچھ کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ڈاؤن سے ڈاؤن جا رہی ہے ایڈیالوجی کو ایک طرف رکھنا چاہیے اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا ہم نے بہت سارے میچز کی ویڈیو بنائی ہے پاکستانی ٹیم کو بھی انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے پاکستانی ٹیم کی اچھی پرفومنس اور اچھی کارگردگی نہ دکھاتے ہوئے بھائی پاکستان اچھا میچ وین نہیں کر پائی اور شروع کے میچز کے اندر ہی باہر ہو گئی تو اس سے پاکستانی ٹیم کو بہت اچھا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ویڈاٹ گولی کی بیٹنگ سیکھنے کو ملتی ہے بہت زیادی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جس سے پاکستانیوں کو آگے پڑھنے کا بھی موقع ملے گا اور میں ازاز اس پہ بات کروں گا پاکستان کی پرفومنس کو دیکھتی ہوئے شروع کے میچز کے اندر کیا پاکستانی ٹیم کو دکھ نہیں ہوا ہوگا کہ ہمیں بھی انڈیا کے ساتھ فائنل میں کھیلنا چاہیے تہار جی تو ایک گیم کا حصہ ہوتی ہے پر ایک جس طرح اس نے اپنی ٹیم کو ایک پیک لیول تک لے کے گئے اور وہ لیول تک لے کے جانے کے بعد اپنے آپ کو منوایا کہ نہیں بھائی ہم بھی کسی سے ٹیم سے کم نہیں ہیں اور وہ آخر کار فائنل بھی وین کر گئی بھائی دیکھو پتہ ہے اس میں کیا چیز ہوتی ہے اگر پاکستانی ٹیم کا مائن سیٹ پہلے تو بات ہے یہ ہونا چاہیے کہ فائنلز میں جانا نہیں ہے فائنلز کو وین کرنا ہے فائنلز کو وین کرنے کے لیے ان کی کیا پلیننگز ہیں پہلے تو بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ پلیننگز کس طرح سے بناتے ہیں وہ کس ٹیم کے ساتھ میچ کس طرح پلے کرتے ہیں کس ٹیم کے پلیئرز کو انہوں نے کس سٹریجی کے ساتھ گراؤنڈ سے باہر کرنا ہے یہ چیز میٹر کرتی ہے سب سے پہلے تو میرے خیال سے پاکستانی ٹیم جو ہے نا پاکستانی ٹیم ان کے پاس یہ پلیننگز نہیں ہیں ہوں گی ہوں گی میں یہ نہیں کہا رہا کہ وہ بیس ایسے اٹھے کے موٹ آگے چلے جاتے ہیں نہیں ہر ٹیم وہاں پہ کھیلنے گئی ہے ہر ٹیم ٹریننگز لے کے گئی ہے سیشنز کمپلیٹ کر کے گئی ہے اور ایٹلیس وہ ریجنز میں سے سیلیکٹ ہوئے بیسٹ پلیئرز ہیں ٹھیک ہے تو ان کے پاس پلیننگز ہوں گی لیکن ان کی پلیننگز اتنی اتھنٹک اور اتنی پروپر نہیں ہیں تو ان کو ایمپلیمنٹ کرنے کے بعد اپنے گیم کو اس طرح سے دکھا سکے کہ وہ فائنلز وین بھی کر اگزیکلی اگزیکلی ارزاز بھائی نے بہت اچھی بات کی پاکستانی بھی ہماری آرڈینس ہمارے سوشل میڈیا کے پر دیکھ رہی ہے وہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار آج کے میچز کے لیے لازمی کرے باقی انشاءاللہ اس کے اوپر اور بھی ویڈیو بنائی جائے گی پاکستان اور انڈیا کے میچز کے حوالے پوری کی پوری ویڈیو بہت جلدی آپ کو ملے گی کہ پاکستان نے کون سی ایسی گلتی ہیں کی ہیں کہ پاکستان کیسے اپنی گلتیوں کو ریپیٹ نہیں کرے گا اور انڈیا کے ساتھ ہمارا اگلے میچز کے دوران جو ایشیا چیمپین ٹروفی آ رہی ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے اس کے اندر بھی بہت ساری ہماری کپ شپ ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتے رہے گا در دروڑ کریے گا جتنی بھی وٹین ہماری دیکھ رہی ہیں ہماری طرف سے انڈیا کو بہت مبارک ہو بھائی ان کے لیے جو پراؤڈ مومنٹ بنایا ہے کہ بھائی واقعی وہ دات کے قابل ہے میں انس کے لیے کلاپنگ کرتا ہوں اپریشیئیٹ کرتا ہوں کہ بھائی انڈین ڈیم کو بھی پراؤڈ کافی ہوتا ہے تو پاکی اسے کے ساتھ ویڈیو کے انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں کسی ویڈیو میں ایک کسی ویڈیو ٹوپی کے ساتھ تب تک میں لیے پیس آؤٹ